Dear viewers سب سے پہلے قبلے کی طرف رخ کر لیجئے پھر وضوح کی نیت کیجئے اور بسم اللہ والحمدللہ کہلیجئے اب دونوں ہاتھ تین تین بار پہنچو تک یعنی رسٹس تک دھوئیے پہلے سیدھا ہاتھ اور پھر الٹا ہاتھ مسواد بھی کر لیجئے پھر تین بار کلی کیجئے اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ یعنی گاغلنگ بھی کر لیجئے اس کے بعد تین بار ناک میں پانی پہنچائیے اور ناک بھی صاف کیجئے اب تین بار سارا چہرہ دھوئیے اور چہرہ اس طرح دھونا ہے کہ جہاں سے سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک ہر جگہ اچھے انداز سے پانی بہ جائے اور اگر آپ کی داڑی ہے تو داڑی کا خلال بھی کیجئے یعنی انگلیاں تر انگلیاں داڑی کے اندر داخل کیجئے پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت تین تین بار دھولیجئے اور اس میں بھی پہلے سیدھا دھونا ہے اور پھر الٹا اب سر کا مسحہ کیجئے سر کے مسحہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی تین تین انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدہ رہیں پھر گدی سے ہتھیلیاں کھیچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے کلمے کے انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بلکل ٹچ نہیں ہونے چاہیے پھر کلمے کے انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسحہ کیجئے اور چھنگلیاں کانوں کے سراخوں میں داخل کیجئے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسحہ کیجئے اور آخر میں دونوں پاؤں ٹکنو یعنی انگل سمیت دھوئیے اور یہاں بھی وہی ترتیب رکھ رہی ہے یعنی پہلے رائٹ فٹ پھر لیفٹ فٹ یہ آپ کا وضو مکمل ہو گیا اور اب یہ دعا پڑھ لیجئے اللہم مجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین اب آخر میں ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جو جو باڈی پارٹس آپ کو وضو میں دھونے ہیں تو دھونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان پر پانی ملنے اور فارغ ہو جائے بلکہ نہیں